اگل باردے کانگریس کمیٹی کی آج بیٹھک ہوگی بیٹھک میں لوگ صبح چناؤں کی رڑنیتی پر ہوگا منتھن عام آدمی پارٹی کے فیکٹر کا بھی ہو سکتا ہے ذکر آج کی بیٹھک میں راہول گاندھی کو ملی نئی ذمہ داری کا ہوگا آدھیکاری کا اعلان کانگریس کور گروپ کی بیٹھک میں راہول کو چناؤں پرچار کے کماند سبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے AICC کی بیٹھک پر تیلنگانا کا بھی اثر پڑنے کے آثار ہے آندھر پردیش کے سیماندر علاقے کے کانگریس نے تاؤں نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں سمبھیلن میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ اس سمبھیلن کے باہر دھر نہ دیں گے AICC کی بیٹھک میں آندھر پردیش کے مکہ منتری کرنکمار ریڈی بھی نہیں کریں گے شرکت بیدھان سباز ستر کی وجہ سے نہیں لے سکیں گے سمبھیلن میں حصہ سماندر کے کانگریس آنصر کا کہنا ہے کہ علاقے کے چھے آنصروں کو AICC سمبھیلن کا پاس دینے سے انکار کر دیا گیا ہے راہل نہیں ہوں گے پردھان منتری پت کے پرتیاشی کانگریس ورکنگ کمیٹی میں لیا گیا فیصلہ سونیا گاندھی نے کہا کانگریس میں پی ام پت کے امیدوار کی گوشنا کی پرمپرہ نہیں ہے راہل گاندھی ہوں گے کانگریس چناؤ پرچار سمیتی کے پرمپرہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے راہل گاندھی کے نام پر لگائی مہر راہل کی اگوائی میں ہوگا چناؤ پرچار جنانہ دیویدی نے کہا کہ بیٹھک میں راہل گاندھی نے پارٹی کا یہ فیصلہ سویکار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک سمرکت کارے کرتا ہے اور پارٹی کے ہر فیصلے کا کریں گے پالن سی ڈبلو سی کی بیٹھک میں راہل گاندھی کو پارٹی کا پی ام کینیڈیٹ کوشن کرنے کی مانگ کی لیکن سونیا گاندھی نے کیا ان کا ایسی سی کی بیٹھک میں راہل گاندھی کو چناؤ پرچار سمیتی کا پرمک بنایا جانے کا ہوگا عدی کارک اعلان پی ام کینیڈیٹ کی اٹکلوں پر لگا بھی راہ بیٹھک میں راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس کی ایسی کوئی پرمپرہ نہیں ہے اگر کسی نے امیدوار کوششت کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے مطابق خوشنا کریں راہل گاندھی کو پی ام پت کا پرتیاشی نہیں بنایا جانے پر بی جے پی نے کہا کانگریس چناؤ ہار رہی ہے اس لئے راہل گاندھی کو پردے کے پیچھے رکھا ہے بی جے پی نے تیرویشن کا پرچار دکار 2014 چناؤ میں کانگریس کی ہار تاہ ہے اس لئے راہل گاندھی کو پی ام پت کا امیدوار نہیں بنایا گیا سنسد کا ستر پانس سے اکیس فروری تک ہو سکتا ہے کئی مہتپون بل پاس کرانے کی سمبھاؤنا ہے راہل گاندھی نے چھے بل پاس کرانے کی مانگ دیا سترہ فروری کو ہو سکتا ہے سنسد میں ووٹ ان ایکاؤنٹ پیش فروری میں یو پی اے ٹو کا یہ آخر ستر ہوگا لوگ سبا چناؤں کی رنانیتی تیار کرنے کے لیے آج سے بی جے پی کے عالی نیتاؤں کی ہوگی بیٹھک تین دنوں تک چلنے والی اس بیٹھک میں مشن دو ہزار چودہ پر ہوگی چرچہ آج پارٹی کی راشتر کارکارنے کی دن بھر کی بیٹھک میں آلہ نیتاؤں کے حصہ لینے کے بعد رامی لیمیدان لہونے والی دو دیو سی راشتر پریشت کی بیٹھک میں دیش بھر سے کارکارتاؤں کی جھٹنے کی سمحاؤنا ہے راشتر کارکارنے کی بیٹھک انٹی ایم سی دلی کے کلونشن سنٹر میں صبح گیارہ بجے شروع ہوگی تو راشتر پریشت کی بیٹھک اگلے دن صوبہ دس بجے شروع ہوگی اور انیس جنوری کو سماتھ ہوگی بی جی پی اپاد دکش مختار ابباس نکی کا کہنا ہے کہ تین دنوں تک چلنے والی راشتر کارکارنے کی اور پریشت کی بیٹھکوں میں سماجی کرانیتی کا ارثیق راشتری سرکشہ اور آنطرک سرکشہ جیسے مسنوں پر چرچہ ہوگی نکی کا کہنا ہے کہ اس بیٹھک میں آگامی لوگ سبا چناؤں میں نریندر موڈی کے اگوائی میں مشن بہتر پرشاسن کی سفلتہ پر بھی بستار سے چرچہ کی جائے گا نریندر موڈی کے مشن دو سو بہتر پر ماتھا پچھی دلی میں گروہوار کو ہوئی پارٹی پتادی کاریوں کے بیٹھک گروہوار سے چار دنوں تک دلی میں موڈی نے ڈالا ڈیرہ آم چناؤں کو لے کر تیک کی جائے گی رننی تھی امیدواروں کے چناؤں پر بھی کیا جائے گا فیصلہ ڈی ایم سی سینٹر میں جوٹے بی جے پی کے دگج نیتا مشن دوہدار چودہ کے لیے بنی کئی رننی تھی کارکارنی کا ہوا ایجنڈا تھا بی جے پی نیتا سودھان شتری ویدی نے کہا ٹیم دن میں موڈی فور پی ایم فنڈ میں ملی ہے زبردہ سفلتہ ویتن ہوگی جن پرتی نیتی ایک مہنے کا ویتن اس فنڈ میں دیں گے سیاسی پچ پر کھیلنے سے سورا گھانگولی کا انکار لوگ سبا چونہو لڑنے کی اٹکلوں کو پوروٹ ٹیسٹ کرکیٹر نے کیا خاری صدی کے مہنے کا مطاب بچن کو اندور میں لائف ٹائم ایکسیلنس آوارڈ سے نوازا گیا اندور مینجمنٹ اسوٹییشن کی تیسویں انٹرنیشنل مینجمنٹ کانکلیپ کے پہلے دن مطاب بچن کو سممانیت کیا گیا مطاب بچن نے سممان کے لیے کارکرم کے آئے ہو جکوں اور لوگوں کو دھنیواد دیا مطاب نے کہا کہ ان کا آنا ان کے لیے سممان کا بشن مطاب نے اس دوران کہا کہ اگر وہ اپنے کام سے سنتوش ہو جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ انہوں نے جیون کا سب سے اچھا بھینے کر لیا ہے اسی دن ابھینیتہ کے طور پر ان کی موت ہو جائی مطاب نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ہر روز وہ ابھینے کی نئے چنوٹیوں کا سامنا کریں مطاب نے اس موقع پر اپنے پتا حریون شرائے بچن اور رماتا تیجی بچن کو بھی شدت سے یاد کیا مطاب نے کہا کہ بھتپورو اور پشن کی سنسکتیوں کے ملے جلے محول میں بڑے ہوئے اور اس سے انہیں جیون کو سمجھنے میں خاصی مدد نہیں عام آدمی پارٹی میں کھلی بگاوات بنی نے کجریوال کو بتایا تانا شاہ کا بجلی پانی کے مدے پر ہوا دھوکا کہاں گیا سوراج بجلی پانی کے مدے پر بھی بنی نے کجریوال کو گھیرا کہا ویدان سبا ٹکٹ بانٹے میں ہوا پرشتہ چار کیا آپ کاروائی کریں گے کجریوال باگی بینی نے کجریوال کے ساتھ آپ کے لیتا سنجھے سنگھ یوگندر یادہ اور امنیشت سے سوڈیا پر کیا حملہ انہوں نے کہا کہ چوکڑی کے چکریوں میں فسی عام آدمی پارٹی لکشمی نگر کے بھی دائیک وینود کمار بینی نے آپ کے کتھنی اور کرنی پر بھی اٹھا سوال کہا آپ پارٹی ایم پی اور ایم ایلے بنوانے کیلئے نہیں بنی تھی وینود کمار بینی نے کجریوال کے راج تیلک کے وقت بھی اپنایا تھا باگی سور لیکن کمار بشواس اور سنجھے سنگھ کے منانے سے مان گئے تھے اس وقت باگی بینی باگی بیدھا ایک بینی کے اعروپوں پر آپ کی صفائی بینی کے اعروپ بے بنیاد پارٹی کی بیٹک میں کبھی ایسی بات نہیں اٹھائے بینی کو دیا جائے گا نوٹے جیم کجریوال آج گیارہ بجے اپرا جپال نجیب جنگ سے کریں گے ملاقات اپرا جپال کے سامنے رہ سکتے ہیں ڈنمارک کی مہیلہ کے ساتھ گینگریپ اور پولیس کی گیر زیمہ دارانہ کاروائی کی بات ڈنمارک کی مہیلہ سے گینگریپ پر کانگریس اور آپ نے مہا مہارت لولی کا سوال اب خاموش کیوں ہے کچھڑی بات کانگریس کارکرتاؤں نے ڈنمارک کی مہیلہ سے گینگریپ پر آپ سے پوچھے سوال چتیزگل کے سی ایم رمن سنگھ نے آپ کی وشوس نیتہ پر اٹھائے سوال انہوں نے کہا کہ آپ کی سبھی نیشنال لیول پر کوئی چھوی نہیں ڈلی پولیس پرمک پی ایس بستی نے بھارتی مسئلے پر سادھی چپی انہوں نے کہا کہ جانت کے حساب سے کی جائے گی کاروائی ڈلی سرکار اور ڈلی پولیس میں بڑی تقرار سی ایم کے جریوال نے ڈلی پولیس کو دیچے تاونی امالوی نگر اور ساگرپور کے ایس ایچے کو سسپنٹ کرنے کی مانگ ڈلی کے مکرمتی ارمین کے جریوال نے سنان دارتی کے مسئلے پر ڈلی سفائی کانون منطری کی چھاپے ماری کو ٹھہرایا سہی کانگریس کے پردیشن ڈکش ایروندر سنگ لبلی نے کہ جریوال سرکار کے منطری پر کیا حملہ انہوں نے کہا کہ ڈلی کے منطری اپنے کام کو چھوڑ دوسرے کے کام میں ضرور دخل دیتے ہیں ڈلی کے پردیشن ڈکش ویجیہ گویل کی کانون منطری کے خلاف بار کاؤنسل میں شکایت گویل نے سومنات پر کاروائی کرنے کی مانگ ڈلی میں ویجی پی کے پی ام کانڈیڈیٹ نرینر موڈی آج آئی سی ٹی انڈسٹری کے سی ای او کو ایک کارکرم میں سمبودیت کریں گے سائیبر میڈیا آئی سی ٹی ویپار پرسکار دوہزار تیرہ کے دوران کریں گے سمبودیت جناب کے مکہ منطی نرینر موڈی اس کارکرم میں چار سو سے زیادہ سی ای او کو کریں گے سمبودیت اس کارکرم میں بھارتی سی ای او بھی ہوں گے شامل بھارتی انڈسٹری ریڈرز میں ایر ٹیل کے اخیل گپتا گوگل سے رنجن انندان نوکیا کے پی بارا جی سمیت کئی دکھت دوہ پتی اس کارکرم میں حصہ لیں گے گجرات کے مکہ منطی نرینر موڈی اس کارکرم میں انڈسٹری ریڈرز سے اپنے ویقاس موڈل کا بھی کریں گے سی ای ای سی ٹی ویپار پرسکار کا اوجان شام سالے سات بجے دلی کے وصن کنج میں ہوگا نی انٹرن ریخہ پر بھارت پاک ادھکاریوں کے آج ملاقات ہوگی اس ملاقات میں دونوں دیشوں کے بیچ سیز فائر کو لے کر سیتی مضبوط کرنے پر بچار ہوگا دونوں دیشوں کے آرمی کے آلہ ادھکاریوں کے بیچ یہ ملاقات ہوگی جمہوں کے پونچ سکٹر میں نی انٹرن ریخہ پر گسپیٹ کی کوششوں کو رکنے کے لیے ہوگی بات شترپور کے بڑام لہرہ تھانے میں گروار کو ایک بدماش نے اپنے اوپر کرو سنگھ کا تیل ڈال کر آتماتیا کرنے کی کوشش کی جرسل بدماش مہندر کے خلاف پولیس نے گیر کانونی کاروائی کی تھی جس سے ناراض ہو کر ہی مہندر سنگھ نے تھانے کے اندر ہی اپنے اوپر کرو سنگھ تیل ڈال کر آتماتیا کی کوشش کی تھانہ پریسر پر مہندر سنگھ نے کافی دیر تک ڈراما کیا مہندر کے اوپر تھانے میں پہلے سے ہی کئی معاملے درج ہیں اور ساتھ ہی اس کے پریوار کے کئی لوگوں پر بھی زلا بدر کی کاروائی ہو چکی اور جیڈی سپریمو لالو پرساد یادوں نے بابا رامدیو پر سادھا نشانہ کہا کہ رامدیو کا حال آسا رام کے جیسا ہوگا بابا رامدیو کے بیان پر لالو کا پلٹوار انہوں نے کہا کہ پردان مکتریوں میں دوار کیلئے سب سے یوگیں راہول گاندھی نریندر مہدی تو دنگ آئی ہیں کانگریز پاٹی اگر بناتی ہے تو اس پر کیا حرج ہے یا کیا کم اے راہول گاندھی مہدی سے پہتر ہے نا لالو نے لوگوں کو رامدیو کا آٹھا بھی نہیں کھانے کا سلا دیا راجت سپریمو لالو یادوں نے رامدیو پر پلٹوار کرتے ہوئے باتیں کہتے رامدیو کا جو کام ہے وہ ہم کو لگتا ہے کہ اس کو رامدیو کو بھی آسارام بابو کے راستہ پر لگتا ہے کہ وہاں پہنچ جائے گا جیپور لٹریچر فیسٹیبل کا آج سے آگاز ہو رہا ہے اس فیسٹیبل میں دیش اور ویدیش سے نامی لکھا کر سائتکار کریں گے شرکت جیپور کے ڈگکی پیلس میں ہونے والے اس فیسٹیبل کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں راجستان ویدان سبا کی 21 جنوری سے شروع ہونے والے ویدان سبا ستروں اور لوگ سبا چناؤں کے ٹارگٹ 25 کو لے کر بی جے پی کی ویدائک دل کی ہوئی بیٹک ویدان سبا میں پہلی بار ہوئی اس بیٹک میں مقرمتی نے وسندرہ راجے نے سبھی ویدائکوں کی کلاس لی خاص پور پر ان 61 ویدائکوں کی جو پہلی بار جیت کر ویدان سبا پہنچے ہیں وسندرہ راجے نے نونویر ویدائکوں کی دیئے ہدایت کا پانچ منٹ سے زیادہ دیر ہونے پر لگے گا پانچ سو روپے جرمانہ اور اگر خود وہ دیر سے آتی ہیں تو جرمانہ ایک ہزار روپے لیں یمینہ نگر کے کیمپ علاقے میں سواس بیبا کی ٹیم نے نیئے اسپتال پر مارا چھاپا اسپتال سے ملے ابوٹشن کرنے والے آجار اسپتال کے زنچالک ڈاکٹر موکے سے ہوئے فرار اسپتال میں چل رہے گورک زندے کی تفتیش مجھوٹی پولیس گورک پور کے بستی علاقے میں اسپی کے مہیلہ نتاؤں کی کھلیاب گنڈا گردی روڈ ویس کی ادھکاری کو مارا تھپڑ مہیلہ نتاؤں نے دی مکرمہ درچ کرنے کی دھمکی سبا کے مہیلہ نتاؤں نے روڈ ویس کے اے آر ایم بھاگی رتھی سنگھ پر لگایا بھردتہ کاروپ نتاؤں کی ہنگامہ کرنے کی وجہ سے بڑھ کے تھے روڈ ویس کے ادھکاری صفائی دینے سے پہلے اسپی کی مہیلہ نتاؤں کا حملہ جودپور میں آسارام کے سمرتھک اور وکیلوں میں جھڑپ عدالت میں سنوائی کے بعد آسارام کے سمرتھکوں کا جودپور کورٹ پریسل میں ہنگامہ پولیس نے آسارام سمرتھکوں کو قدرنے کے لیے چلائی لاتھیاں لاتھی چاہ سے بھاگے آسارام کے سمرتھک گسائے وکیلوں نے پولیس میں کی ریپورٹر راجعوری میں تیندوئے نے مچایا کوہ رام ایک شخص ہوا گمبھی روح سے زخمی دو کتوں کی ہوئی موت علاقے کے لوگوں نے تیندوئے کے توڑے پہ وی آئی نے جل بوٹ کے آٹھ انجینئر اور چھے جونئر انجینئر کے خلاب پانچ کس درج کیے ہیں ڈلی نویڈا اور گازیباد سمیت پہ 21 جگہوں پر چھاپے ماری ایدرباد کے کیمیکل فیکٹری میں گروہار کو لگی آگ کسی کے اطاعت ہونے کی خبر نہیں ہے آگ گجھار میں پانچ دمکر گاڑیوں نے کڑی مشکت کی چھبیس سال کے ٹائگر کی مہت کانپور کے چڑھیا گھر میں لی انتیم سانس اس ٹائگر کے نام سب سے زیادہ وقت تک زندہ رہنے کا ریکارڈ تیروپاتھی پرشاسن نے بھکتوں کے خلاب درج کی شکایت دور دراج کی علاقوں سے آئے بھکتوں سے تھے پریشان ڈیلے میں گروہار کو پیٹرولیا منتری ویرپا مویلے نے تیل اموم گیس سنگرکشن پکوارا دوہزا چودہ کا کیا اوڈ گھاٹا نے اس موقع پر مویلی نے گیس اور تیل کو دیش کی دھروپر بتایا ڈیلے میں گروہار کو پیٹرولیا